نمی محرم کی شب تھی کہ مولا نے قافے والوں بہت امام حجت کر دی اور فرمایا میں نے تم لوگوں سے اپنی بیعت اٹھا لی جو بھی رکے وہ یہ جان لے کے کل مارا جائے گا بازہ صاحب نے اظہار وفاداری کیا زہر نے بھی خوش آواز بلبل کی طرح آواز اٹھائی جب ہم برحق ہیں تو پھر مرنے سے کیا ڈرنا کیونکہ ہم رسول خدا کی اتدار کو جا رہے ہیں خدا کی قسم اگر میں مر جاؤں اور زندہ ہو جاؤں اور پھر مر جاؤں اور زندہ ہو جاؤں اور اسی طرح ہزار بار مروں اور زندہ ہو جاؤں آپ کو نہ چھوڑوں گا مولا نے تمام مشعلیں بجھوا دی تاکہ جو بھی چاہی چلا جائے اور روشنی سے نہ شرم آئے اے ابن قیم تم تو آل علی سے کوئی میل جول ہی نہیں رکھتے تھے تم نے امیر الممینین یزید کی بیعت توڑ کر حسین کی طرف داری کیسے اختیار کر لی بتاؤ ہاں تم سمجھتے ہو حسین عراق کا بادشاہ بن جائے گا اور تم اس کے وزیر آزم بن جاؤ گے فرض کیا ہم کوئی ایسا خیال رکھتے بھی ہوں مگر اب تو حالات ہمارے ہاتھ سے باہر ہیں تم کوفیوں سے پوچھتا ہوں عراق کی بادشاہی زیادہ عزیز ہے یا ہماری جانے خدا کی قسم حسین تمہاری دعوت کے سوا کسی اور غر سے عراق نہیں آئے ان کی کوئی اور نیت نہیں سوائے تمہاری ہدایت کے ان کی کوئی عرضو نہیں سوائے تمہاری رہائی کے مولا حسین ظلم کرنے والوں میں کبھی نہ تھے ان پر لگائے گئے الزامات توحمد کے سوا کچھ نہیں تھے اور یزید کی بے کبھی نہیں کریں گے خاموش ستمگر تم ہو اور وہ تمہارے باغی امام موسیقی 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 اے ابن ظل جوشن میں فیلحال پیچھے ہٹنے کے حق میں ہوں میرے مولا حسین نے قصد نماز کیا ہے مازلحت سمجھ کر فیلحال وقتی طور پر جنگ روک دیتے میں بھی اپنی نماز پڑھ لوں گا اور تم بھی کچھ سانس لے لو ابن قین جب دوبارہ میدان میں آوگے تو میں خود تمہارا گڑا کٹوں گا موٹی گردن کو توڑ دوں گا کاش ایک بار مردانگی دکھا کر اپنی بات کی لاج رکھ لو میں نماز کے بعد تم سے لڑنے کے لیے میدان میں آؤں گا وعدہ خلافی کروگے تو کتے سے بتر ہوگے زہر نے نیزوں اور تلواروں کے حسار کو توڑ دیا اور کسی پروانی کی طرح نماز عشق ادا کرنے آ گیا گویا اس دن زہر کا مقدر اتنا حسین تھا کہ اپنی آخری نماز عالم ملکوت میں رسالت معاپ کے پیچھے پڑے شرم کی بات ہے شنگ کین کا بیٹا اب تک دندناتا پھر رہا ہے وہ جنگ نہیں کر رہا موجزے دکھا رہا ہے وہ بن باپ کا نہ جانے کون سا شیر کا دل رکھتا ہے چیخ مارتا ہے تو لشکر والے اپنے آپ میں نہیں رہتے تین کا بیٹا تو حسین کی چھوٹی انگلی ہے ہاشمی جوانوں کا کیا کروگے جو حسین کے خطرناک بازوں ہیں اب باس آ جائے تو کیا کروگے یقین ہے اب باس میدان میں آ جائے تو سب کے سب اسے دیکھ کر ہی مر جاؤگے کوئی بائید نہیں اب باس ابن علی کا ساملہ کرنے کے لیے شیر کا جگر چاہیے یہ ایک پر ایک کی جنگ بہت ہوگی جنگ کو تمام کرو میں کہتا ہوں پورے لشکر کے ساتھ خیموں پر حملہ کر کے حسین کے شرک کو مٹھا دو فیلال حسین نے نماز کا ارادہ کیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم جنگ روک دیں تاکہ وہ نماز ادا کر لیں پڑھنے دو شمر پڑھنے دو بعد نماز کے اس کا کام تمام کر دو کیا واقعی آپ حسین کو نماز پڑھنے دینا چاہتے ہیں نماز ایک شرع فریضہ ہے بیٹے ہم ایک واجب فریضی کے ادائیگی میں ممانیت نہیں کر سکتے تو پھر آپ جنگ ہار چکے ہیں کیسے یہ لوگ حسین کو مارنے آئے ہیں کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حسین دین سے خارج ہو چکے ہیں جب یہ لوگ دیکھیں گے کہ حسین نے نماز پڑھنے کے لیے جنگ روکی ہے تو سمجھ جائیں گے کہ انہیں دھوکہ دیا گیا ہے کیا پختہ رائے ہیں کیا ایسا نہیں ہے شمر جہاں شہدادے کی رائے بہت ضعیف اور گہری ہے بھئی نہیں کہ حسین اس کام سے سوئے ہوئے کوفیوں کو بیدار کرنا چاہتے ہوں تو پھر ہمیں حسین کو نماز پڑھنے نہیں دینے چاہیے ہے نا کیا عرض کروں آپ امیر ہیں اور ہم سپاہی نہیں شمر نہیں وہنے نماز پڑھنے دو موسیقی 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 موسیقی